بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے میں حسنہ علی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کپ کیک کی ریسپی ایک کنڈے سے چالیس کپ کیک ہم گھر پہ بنا کے تیار کریں گے آپ اس سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں منتھلی گھر بیٹھے عزت دار طریقے سے کم آ سکتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے آپ کسی بھی شوق پہ اور محلے یا اپنے شہر یا گاؤں کی سکول کی کینٹین پہ بات کر کے آپ جو ہے چار سے پانچ سو کپ کیک ڈیلی سیل کر سکتے ہیں اور ایک سو جو ہے اگر آپ کپ کیک سیل کریں گے تو دس روپے اس پہ بجت آتی ہے آزار روپے یا ڈیلی ہے بہت ہی سوٹ سے کیک بن کے تیار ہوتی ہیں یہاں پہ ایک بول میں ہم نے روم ٹمپریچر پہ انڈا تھا وہ شامل کر دیا ہے اور کسی ہینڈ بیٹر کی ضرورت نہیں ہمیں کسی الیکٹرک مشین کی ضرورت نہیں ہے ہینڈ ویسک سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے پھینڈ لیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس دو سو گرام پسی ہوئی چینی ہے آپ جو ہے گھرمی سے پیس کے چھان لیں اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں مکسنگ اچھے سے کرنی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک سو ساٹھ گرام کوکنگ آئل ہے آپ گی بھی میلٹ کر کے شامل کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے اگر اچھے سے مکس نہیں کریں گے تو چھپکے چھپکے سے ہمارے کیک تیار ہوں گے اس لیے ان کو اچھے سے مکس کر کے اس میں ڈائی سو گرام دوش شامل کر دینا ہے یہ میرے پاس پریش دازہ دوتا آپ ڈبے کا دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب ایک اچھی خوشبو اور فلیور کے لیے ہم نے اس میں ایک کھانے کا چمچ منیلا ایسن شامل کر دیا ہے کسی بھی کرینے سٹور سے ایزی لی جو ہے مل سکتا ہے سبھی چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ساتھ یہ پتیلی کو پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو اون کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تین سو گرام میدہ لیا ہے اس سے چالیس کیک جو ہے کپ کیک بن کے تیار ہو جائیں گی ایزی لی تھوڑا تھوڑا ہم اس میں چھان کی شامل کرتے جائیں گے اور پہلے آتا مکس کر لیں گے دوبارہ سے بچا ہوگا میدہ جو ہے اس کے اندر چھان لیں گے اور ہلکی ہاتھ سے مکسنگ کرنی ہے بہت زیادہ پریس کر کر کے اس کو مکس نہیں کرنا ورنہ ہمارے کیک اچھے سے رائز نہیں ہوں گے سبھی بیٹر کو اچھے سے مکس کرنا ہے آپ جو ہے کسی بھی سکول یا محلے کی دکان پر اسے بیس روپے میں ایزی لی جو ہے سیل کر سکتے ہیں آپ کسی بھی شاک کیپر سے بات کر لیں ہو سکتے ہیں اگر آپ سو کیک سیل کریں گے تو اس میں ہزار روپے آپ کو بچت آئے گی ڈیلی پندرن گرام ہم نے اس میں بیکنگ پوڈو شامل کر دیا ہے اور اس کو بھی ہلکی ہاتھ سے مکس کر لینا ہے تو آپ سکول کی کینٹین پر جو ہے ایزی لی بات کر کے انہیں سیل کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے بیکنگ ٹریل لے لی ہے کپکے کے لیے اور اس کے اندر بٹر پیپر لگا دیا ہے ایزی لی یہ بٹر پیپر جو ہے مل جاتے ہیں آپ اس بیکنگ ٹریل کے جگہ کوئی بھی بڑی سی کوئی بھی پلیڈ یا تھالی لے سکتے ہیں جس کے اندر یہ زیادہ سارا بٹر پیپر آ جائیں اور جو ہے ایک دفعہ میں چوبیس سے پچیس بھی آپ ایک پتیلے میں جو ہے بیک کر سکتے ہیں آپ مختلف دو تین سکول میں بات کر لیں اور روزانہ جو ہے آپ یہ بنا کر بیک دیں تو یہ بہت ہی سوفٹ اور مویسپن کی تیار ہوتے ہیں بلکل لو فلیم پہ ہم نے پانچ منٹ تک پتیلے کو گرم کر لیا ہے اب اوپر سے کور کر کے ہم نے بیس سے پچیس منٹ تک اسے اچھا کلر آنے تک جو ہے ہم نے بیک کر لینا ہے یہ پتیلے میں بھی بہت اچھے سے بیک ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے یہاں پہ ہم نے امن کے لیے ایک ٹریے تیار کر لی ہے اس میں چوبیس کپ کیک جو ہے ہمارے ایک ٹائم میں بیک ہو جائیں گے ون ایٹی ڈگری پہ بیس منٹ تک ہم نے انہیں بیک کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے سے رائز ہوئے ہیں دیر سارے کپ کیک بن کے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی سوفٹ اور مویسپن کے تیار ہوئے ہیں پانچ دن تک یہ خراب نہیں ہوتی روم ٹمپریچر پہ آپ روزانہ فریش جتنی آپ کی سیل ہو اتنے ہی روزانہ فریش بنائیں اور بنا کے سیل کریں اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بہت کنجو سینا کیا کریں جلدی سے لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں فیملی اور فرنگ کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ کسی ضرورت مند کے پاس جس کو اس کی ضرورت ہو اس کے پاس یہ ویڈیو پہنچ سکے اور آپ بھی کومنٹ کر کے اپنی کمتی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ رسپی کیسی لگی اوکی جی اپنا خیار رکھے گا فیمان